سدرات الملتحہ شباب عدم پھر جنگا پڑ کی سامنے آئی جس میں وہ قوالی پڑ رہے تھے تو چونکہ قوالی پر اتراز ان کے بہت ہوا اور ہونا بھی چاہیئے تھا لوگوں نے انہیں دیکھا تو پھر کچھ اس طرح کے بھی ٹائٹل تھے ٹائٹل اس طرح کے تھے کہ یہ جو دلبرشائی ہیں انہوں نے اب لاکڈاؤن کی وجہ سے اپنا پیشہ بدل دیا اور یہ نات خان سے قوال بن گئے مجھے بڑی تشویش ہوئی میں نے سوچا کہ ان سے خوب کیوں نہ ٹیلی فون پر بات کرلوں تو رات میں گیارہ بجے کے تقریبا میں ٹیلی فون لگایا تو انہوں نے کہا وہ پرانا ویڈیو ہے چاہ مجھے بھی شک ہوا تھا اس میں وہ صدری پہن رہتے اور چونکہ اس وقت گرمی کا موسم ہے اور اللہ کا شکر ہے تو اور وہ صدری پہن رہتے چادر اٹھ رہتے تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ پرانی ویڈیو سے یہ سب میں اس پر توبہ کر چکا ہوں لوگوں نے وہ سنا بھی آوڈیو میرا خوب وہ وائرل ہوا ہندوستان میں تو خیر میری نیت اچھی تھی کہ ایک نات پڑھنے والے ہیں ان کی زندگی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کی شورتیں جہاں وہ سلامت رہیں اور انہوں نے توبہ کی تو میں نے کہا اسے شیئر کر دوں تو وہ شیئر ہونے کے بعد پھر ایک ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں میں نے ان کی گفتگو سنی تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی بے عدب گفتگو تھی علماء کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو جو ہے مائنڈ لیس ہوکے گفتگو کر رہے تھے اور علماء کے ساتھ ان کی جو گفتگو تھی وہ بہت زیادہ تکنی تھی اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ چندہ خور وغیرہ مازاللہ کہا مطلقا کہا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی بہت زیادہ سخت تکلیف ہوئی مدارس کے ساتھ بھی مدارس اصل میں مدارس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کی ریڈ کی ہڈی ہیں اسی وجہ سے مدارس کے شوشل میڈیا غیر مسلم اور اکثر یہ پرنٹ میڈیا وغیرہ وغیرہ یہ الپٹونک میڈیا یہ ہمیشہ دشمن مدارس کے رہتے ہیں تو مدارس کے ساتھ دشمن یہ لوگ بھی کریں گے تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے تو میں نے ان کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ میری ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے پہلے کا ویڈیو یا باد کا اسی کی تحقیق کرنے کی نہیں مسلسل دو دن ٹیلی فون لگائے انہوں نے میرے ٹیلی فون نہیں اٹھایا اگر وہ اٹھاتے تو میں اسے یہی کہتا کہ آپ کو یہ بیعدبی کرنے کی کیا ضرورت تھی علماء کو کہنے کی کیا ضرورت تھی خیر میں نات محذب جو ناتھوں ہیں انہیں بہت پسند کرتا ہوں اور نات جو بھی پڑھتا ہے اسے پسند کرتا ہوں مگر نات میں ہاتھ وارا پھیکنا یا پھر علماء کے ساتھ بتمیزی کرنا یہ کسی طرح سے روانی ہو سکتا تو میں دلبر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑائے مہربانی بڑائے کرم آپ پھر سے توبہ کریں اور علماء سے معافی مانگیں جن لوگوں کے آپ نے دل دکھایا ان سب کے ساتھ معافی مانگیں اور آپ اس طرح سے یہ جو گفتگو آپ کی ہے یہ عدب والے لوگوں کے گفتگو نہیں عدب کے ساتھ ہیں اور آپ نے میرے ٹیلی فون نہیں اٹھایا اس وجہ سے مجبوراً مجھے یہ ایک آوڈیو اور وائرل کرنی مجھے پڑھ رہی ہے اور میں چونکہ شہرت وغیرہ سے بہت دور رہنے والا انسان ہوں اللہ تعالیٰ رسول کی حدیث شریف ہے مومن امام غزالی نے آہیہ العلوم میں نقل کیا اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کریم کہ مومن وہ ہے جو مومن وہ ہے جو تنگدستی پر خوشحالی سے زیادہ راضی رہے خوش رہے شکر گزار رہے اور مومن کی ایک شنافت یہ بھی بتائی حضور نے فرماتے ہیں جو گمنام رہنے کو شہرت سے زیادہ پسند کریں مشہور ہونے سے زیادہ گمنام رہنے کو پسند کریں تو اللہ سب کو توبہ کرنے والا بنائے پھر مجھے آپ کی توبہ پر کوئی شک نہیں ہے گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے خراب باتیں اس کے اندر ہیں اللہ تبارک بطالہ پروردگار ہم سب کو علماء کا عدب کرنے والا ان کا خادم بنا کر رکھیں علماء حضور کے نائب ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں السلام علیکم